اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دوا خانہ ہمارا جسم مکمل طور پر خلیات یعنی سیل سے بنا ہوا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق ہمارے جسم میں تیس سے چالیس ٹریلین سیلز ہیں یعنی آپ ٹریلین کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹریلین میں بارہ سفر ہوتے ہیں یعنی اتنے زیادہ ہمارے جسم میں سیلز ہیں اور جب ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے پینتیس چالیس پینتالیس پچاس جون جو ہماری عمر بڑے گی تو یہ سیل یہاں تو کمزور ہو جاتے ہیں یہاں پھر مرنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ سیل مرتے ہیں تو ہمارے پٹھے ان سیل کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے جب کسی چیز سے آپ اس کی بنیاد نکال لیں گے تو وہ چیز اپنی پوزیشن پر قائم نہیں رہ سکتی اس وجہ سے ہمارے پٹھے کھچ جاتے ہیں اور پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے اور جب ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں کافی زیادہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں چلنے میں مسائل پٹھوں میں دردیں کمر میں دردیں اس جیسے کئی مسائل عمر کے بڑھنے سے ہمیں لاحق ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو ایک چیز ایسی بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کی کمر درد اور آپ کے پٹھوں کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے ایک تو ہماری غزہ ناکس ہے دوسرا ایکسرسائز کے فقدان کی وجہ سے ایکسرسائز نہ کرنے سے ہم جوانی میں ہی ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن کو جوانی میں مسئلہ ہے یا بڑھاپے میں مسئلہ بنائے وہ لوگ یہ چیز بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو شفاہ ملے گی بلکل آسان سا نسخہ ہے اور کسی بھی پنسار سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی اس کو مال کنگنی بولتے ہیں مال کنگنی پچاس گرام اس کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ کر اس کا صفوف بنا لینا ہے اب اس میں حسب ضرورت آپ نے شہد کو ملاتے جانا ہے جب گولیاں بننے کے قابل ہو جائیں تو سفید چینے کے دانے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینے ہیں یہ گولی رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں ایک سے ڈیڑھ ماہ استعمال کرنے کے بعد آپ کے پٹھوں کے مسائل آپ کے کمر کے مسائل ہاں وہ جوانی میں ہو گئے ہیں یا پھر بڑھاپے میں یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کمر درد یا دوسری جسم کی دردیں لاحق ہو گئیں انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی یہ بلکل ہی آسان سا نسخہ ہے آسانی سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں یہ ضرور بنائیں انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا ملے گی اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان